امریکہ کے جو انتخابات ہیں وہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے کیونکہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے اور امریکہ کے اندر اقتدار کی تبدیلی اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی پالسی میں جو تبدیلی ہے وہ نہ صرف امریکہ بلکہ امریکہ سے باہر پوری دنیا کے اوپر اثر ڈالتی ہے فردر بات کرنے سے پہلے کچھ حقائق جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا ایک یونیک نظام ہے جہاں پر جو انتخابات ہوتے ہیں کہنے کو تو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں لیکن امیدوار وہ نہیں جیتا جو نیشنل لیول کے اوپر جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑھتے ہیں این ممکن ہے کہ ایک ایسا امیدوار جس کو قومی سطح کے اوپر سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہوں لیکن پھر بھی وہ صدر منتخب نہ ہو سکے اور ایسا اٹلیسٹ دو مرتبہ ہوا دوہزار میں جب بوش کا مقابلہ الگور سے تھا الگور کو اگریباً پانچ لاکھ ووٹ زیادہ پڑے تھے لیکن اس کے باوجود وہ صدر منتخب نہیں ہوئے دوہزار سولہ میں اسی طرح سے ہیلری کلنٹن کو دونل ٹرم کے مقابلے میں تیس لاکھ ووٹ زیادہ پڑے تھے لیکن پھر بھی وہ امریکہ کی صدر منتخب نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہ قومی سطح کے بجائے ایک تو انڈیریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں اور دوسرا ہر ریاست میں امیدوار کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے اور کیونکہ یہ انڈیریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو ہر ریاست کو اس کی آبادی کے تناسب سے الیکٹورل کالج کے جو ووٹس ہیں وہ الوکیٹ کیے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ آبادی کے تناسب سے الیکٹورل کالج کے ووٹ ہیں وہ کیلیفورنیا جو ریاست ہے امریکہ کی اس کے پاس ہیں اس کی کوئی نمبر بنتے ہیں ففٹی فور جبکہ جو چھوٹی ریاستیں ہیں جس میں الاسکا جو رقبے کے اعتبار سے تو بہت بڑی ہے لیکن آبادی وہاں پر بہت کم ہے تو اس کے پاس صرف تین الیکٹورل ووٹس ہوتے ہیں تو اوورال جو الیکٹورل ووٹس ہیں وہ پانچ سو ارتیس ہیں اور صدر منتخب ہونے کے لیے امریکہ میں آپ کو کم از کم تو سیونٹی دو سو ستر یا اس سے زیادہ الیکٹورل کالج کے ووٹس درکار ہوتے ہیں اور ایک اور جو انٹریسٹنگ فیکٹس ہے کہ جو پچاس یہ ریاستیں ہیں بیشتر جو اس میں ریاستیں ہیں اس میں کلیر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی جو ریاست ہے وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہے یا کون سی جو ہے ریپبلکن کے ساتھ ہے تو بیسے تو کرونوں لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں لیکن ایکچولی بات آکے رکھتی ہے جو چھے یا ساتھ سونگ سٹیٹس جیسے کہتے ہیں جب بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس جیسے کہتے ہیں جس میں آخری وقت تک پتا نہیں ہوتا کہ وہ کس پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دینا پسند کریں گے اور جو ساتھ اس دفعہ سونگ سٹیٹس ہیں اس میں ایرازونا ہے پینسلوینیا ہے میشیگن ہے ویسکونسن ہے جورجیا ہے وہ کہا جا رہے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف کاملہ حارس جو ریپریزنٹ کرتی ہیں ڈیموکرائٹس کو اور ریپریزنٹ کرتی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے جو کور انٹریسٹ ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اس کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی کی بات نہیں کرتی ہے ایک روایتی وہ سیاستدان ہے لیکن ان کا مقابلہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں ایک غیر روایتی سیاستدان ہے جن کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ ان کا جو ورلڈ ویجن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ مطابقت رکھتا ہو اور اس کی ایک مثال موجود ہے کہ کلیر جو ڈیفرنس ہے فورن پولیسی کی اگر آپ بات کریں جو کاملہ ہارس ہیں وہ جو روایتی پولیسی ہے امریکہ کی اس کو فالو کرنے کے حق میں ہے مثلا نیٹو یورپین یونین اس طرح کی جو الائنسز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی حق میں ہے یوکرین کی لڑائی میں یوکرین کو سپورٹ کرنے کے وہ حق میں ہے لیکن on the other hand جو ڈانلڈ ٹرمپ ہیں وہ بات کرتے ہیں امریکہ فرسٹ کی وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سب سے پہلے باقی سب جائیں بہار میں اور وہ بہت واضح یہ کہہ چکے ہیں بلکہ یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر وہ منتخب ہو کر کے آئیں گے نہ تو نیٹو کو وہ کسی طرح کی سیکیورٹی اسسٹنس دیں گے نہ جو یوکرین وار میں اس وقت بلینز اف ڈالرز امریکہ یوکرین کی مدد کر رہا ہے وہ امداد تک وہ ختم کر دیں گے یہ تو جو ڈانلڈ ٹرمپ ہیں ان کا بڑا ایک کلیر ویجن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو جورپ کی سیکیورٹی ہے یا یوکرین کی سیکیورٹی ہے یہ ان کا کام ہے ہمارا کام ہے کہ ہم نے صرف جو امریکہ کے مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے جہاں دونوں جو رانوماوں کے درمیان بہت سی پولیسیز کے اوپر ڈیفرنس ہے ایک ایشو جس کے اوپر کنسنسز ہے اور وہ ایشو ان کا ہے بنیادی طور پر چین چین کو دونوں ڈانلڈ ٹرمپ بھی اور کاملہ حرس امریکہ کے لیے بہت بڑی تھریٹ سمجھتے ہیں اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو جب سے امریکہ کی ویڈرال ہوئی ہے افغانستان سے اگست دوہزار اکیس میں اس کے بعد سے امریکہ کی نظر میں پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہی وہ بے شک ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں کیونکہ یہ ہمیشہ پاکستان کو ایک سیکیورٹی لینز اور افغانستان کے لینز سے ہی دیکھتے ہیں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ رہا جب کمینزم کے خلاف امریکہ نے لڑائی لڑی پھر نائن الیون اٹیکس کے بعد اگین ہم فرنٹ لائن سٹیٹ رہے لیکن جب پاکستان کی ویلیو ختم ہو گئی تو اس کے بعد امریکہ کی نظر میں ہماری وہ اہمیت نہیں رہی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جو ٹرمپ اگر صدر منتخب ہو گئے کچھ لوگوں کا نہیں بلکہ جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے اور وہ امران خان کو ریلیز کرنے کی بات کریں گے حالانکہ ریلیٹی یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں یا جو ڈانلڈ ٹرمپ ہیں ان کے لیے اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو کئی سو ایسے مسائل ہیں جس میں پاکستان جو ہے اور امران خان کی جو رہائی ہے وہ بلکل بھی ٹاپ پریوریٹی نہیں ہوگی اور ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پریگمیٹک ایک پولیسی اپناتے ہیں انلائک ڈیموکرائٹس جو پھر ہیمن رائٹس اور ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تو زیادہ تر جو آٹوکرائٹس ہیں جو سٹرونگ قسم کے لیڈرز ہیں ان کو پسند کرتے ہیں وہ ہیمن رائٹس اور ڈیموکرسی کی کوئی زیادہ بات نہیں کرتے تو یہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ٹرمپ کے آنے کے بعد امران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی یا وہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے شاید ان کو جو ٹرمپ کی پولیسی اور امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنشپ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے آخر میں جو پاکستان کیلئے چیز امپورٹن کرتی ہے جو بھی جیتا ہے اسے کوئی پاکستان کا خیال ہے کہ اگر کاملہ حرس جیتیں گی تو وہ ایک روایتی پولیسی فالو کریں گی لیکن اگر ٹرمپ جیتے ہیں تو چیلنج بھی ہوگا آپرچنٹیز بھی ہوں گی جو پاکستان چاہتا ہے کہ جو ریلیشنشپ ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ سیکیورٹی اور افغانستان کے بجائے ٹریڈ اور کمرشل ٹائز کی بھی ہونے چاہیے پاکستان کے لیے امریکہ کیوں امپورٹن ہے کہ امریکہ آج بھی دنیا کا فینینشل جو سسٹم ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے ورلڈ بینک سے انداد چاہیے اس میں امریکہ کی مدد کے بغیر وہ possible نہیں ہے تو پاکستان چاہے گا کہ کاملہ حریس بنے صدر یا ٹرمپ بنے تو پاکستان کے لیے وہ مسائل کا باعث نہ بنے